اور یوگی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مدرسوں اور درگاؤں میں بھی یوگی بس منایا جائے گا کیا کہنا ہے؟ مدرسوں میں تعلیم کی بس بنایا ہے کہ لوگ کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو تمہاری تعلیم میں کیا کمی ہے تو یہ تو مدرسوں کے اندر تو تعلیم دباس بنایا چاہیے یوگ دباس سے کیا مطلب ہے؟ تو یوگ دباس کو کیسا مانتے ہیں مدرسوں؟ ابھی یوگ اچھی چیز ہے تو بری چیز نہیں ہو رہی ہے آدمی اپنے گھر بھی یوگ کر سکتا اپنے گھر کیا پہلے اکھاڑے تھے یہ تھے سب پہلوان کسرت کرنے جاتے تھے تو پہلے نہ تھا لیکن بھئی پہلے تعلیم کی بھی کمیٹی ابھی انہوں نے ڈیولپ کر کے اس کو ایک قانون بنا دیا کیا بجائے جب سرکات مدرسوں میں وہ دلگاؤں میں یوگ دباس کھلانے چاہتے ہیں؟ ارے یہ مدرسوں میں حرسمنٹ کھلانے کے لیے صرف اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے نہ چلیں اور مسلمان بچے وہ اپنے مذبی تعلیم حاضر نہ کریں یہ ان کا ایک ہی منشاہ ہے دیکھئے یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے سب کا ہے اندوستان میں جو بھی لوگ رہتے ہیں چھوٹے بڑے غریب امیر پہل کوئی بھی کسی دھرم مذہب کا آدمی ہو وہ سب یہاں کے مانے ہیں انہیں حق ہے قانونی بھی اور قدرتی طور پر بھی جہاں وہ آدمی پیدا ہوا ہے اس کو حق آسل ہے وہاں رہنے کا تو ایسا کوئی قانون بنانا کہ سارے مسلمانوں کو نکلا پندرہ دون تک پندرہ دون تک باہر چلے جائیں یہ بلکل غیر قانونی ہے یہ غلط ہے اور ہمارا جو سمفیدان ہے کانچو شراب انڈیا اس کے خلاف اس لیے وہ نہیں نکال سکتے نہ نوا کے مسلمانوں کو نکلنے دیں گے اس کی جواب میں دہرہ دون میں مسلم سماج نے بھی ایک پنچات بولائی ہے مسلم سماج کی وہ پنچات ہو جانے بہتر وہ سرکھے میں بھی بہتر ہو جانے کیا مسلم کو دیت میں نکانہ بنایا جا رہا ہے بلکل یہ تو یہ چونکہ سن چوبیس سامنے کھڑا ہے تو اس کی تیاری کے لیے یہ ہندو مسلم حالات اور تیزی سے بڑھانا چاہتے ہیں اور پہلے سے ہی پرحال ان کی پولیسی بی جے پی کی پولیسی ہندو مسلم کے خلاف ہے ہندو مسلم کا نعرہ ہے یعنی نفرت کی پولیسی ہے تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے اب یہ سب اس سے اب یہ بکھلا گئے ہیں سمجھتے ہیں نا حالات سے دکھلائی دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے حالات اس وقت ان کے فیور میں نہیں ہیں یہ وقت فیصلہ کر دے گا اس لیے میری گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو وہاں رہنے کے حفاظت کریں نکالنے کا کوئی سفال پر ادھری گھتا ہے لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی جس میں دو یوک کو پولیس نے گرفتار بھی گیا تھا اس کے بعد ہندو سنگھن نے مسلم کو نگا جانے کے لیے پوسٹر چسپا کیے تھے اے بھائی یہ پوسٹر چسپا کرو کوئی کرو ان کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے یا وہ اکترکاشی ان کا نہیں ہے سب کا ہے ہندوستان ہے اس کا مالک ہندوستان کی سارے جنتا وہ کسی دھرم کسی مدد کی ہو سب کو وہاں رہنے کا حق ہے سمدیدان موجود ہے جو ڈاکٹر امبیکر نے بنایا چیئرمین کے جس کے تو اس کے اندر بھی سب کو برابر کہہ دیا گئے ہیں اور ہر ایک دھرم کو اپنی اپنی رات کرنے کا بھی اس میں اجازت دی گئی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی ذات کی ظلم نہ ہو سب چیزیں اس کے اندر ہیں تو اس کے باوجود یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ تو گورنمنٹ کو سوچا چاہی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ ہماری بچوں کے ساتھ اگر وہ ہندو بیٹی بھی ہے تو ہماری بیٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی عزت کریں اس کی بھی حفاظت کریں ہم اس میں ہندو مسلم نہیں چلاانا چاہتے ہیں بلکہ یہ چونکہ ابھی سن چوبیس ان کو لڑنا ہے اب ان کو تارے دکھائی دے رہے حالات خراب معلوم ہو رہے ہیں تو یہ سب اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے ہے کہ ہندو مسلم ٹکراؤ پیدا کر کے اور ہندو مسلمانوں کا خلاف نفرت پیدا کر کے یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس سے بچنے پائیں گے ٹکراؤ پیدا کریں ٹکراؤ پیدا کریں ٹکراؤ پیدا کریں ۔ شکریہ